بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں احمد فواد ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اہم خبروں تجزی اور تفسرے کے ساتھ آج کی ویلوگ میں آپ کی خطبت میں حاضر ہوا ہوں سب سے پہلے تو معذرن تھوڑا سا اندھیرہ آپ دیکھ رہے ہوں گے لائٹ نہیں ہے تو یہ تھوڑا سا سورج کی لائٹ سے پردے پیچھے کر کے تو تھوڑا بہت روشنی جو ہے وہ پڑھ رہی ہوگی لیکن یہ ہے کہ لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا دیرہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو بارل اس کو اگنور کیجئے گا خبریں بہت امپورٹنٹ ہیں چار پانچ اہم خبریں ہیں آج صبح صبح ہی آپ کے ساتھ میں نے شیئر کرنی ہے سب سے پہلا تو یہ کہ نون لیگ جو ہے جو یہ نو مئی کی آگ صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکرز یا کارکنان وغیرہ ہیں یا ان کا نام اس میں آ رہا تھا لیکن نون لیگ جو ہے ان کے گھر تک بھی یہ آگ پہن چکی ہے اور انہی کے اپنے ہی دو اہم ترین جو لیڈرز ہیں وہ لڑ چکے ہیں اس معاملے کے اوپر کچھ اہم ترین تفصیلات اس حالے سے آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا کہ کیسے وہ بھی اس واقعے میں دوسرے کو ملوث کرنے کی جو کوششیں ہیں ایک دوسرے کو وہ کر رہے ہیں یہ جھگڑا کیا ہے اس پر کچھ تفصیلات ہیں پھر اس کے ساتھ ہی آج اسلام آدھ ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار جو ہیں انہوں نے بڑا ایک اہم حکم نامہ جاری کیا ہے آرڈیو لیکس کے معاملے میں جو بچھرا بی بی اور لطیف خوصہ ان کے درمیان جو ان کی گفتگو تھی وہ آرڈیو جو لیک آئے تھی اور اس میں سب کو رگڑا دے دیا ہے آج جسٹس بابر ستار صاحب نے پیمنا سے بھی جواب مانگا ہے اور دیگر سے بھی جواب مانگا ہے اور کہا ہے کہ یہ کیسے جو آرڈیو ہے وہ لیک ہو جاتی ہے اس پر بھی کچھ اہم ترین تفصیلات ہیں جنرل باجوہ صاحب کا رپلائی آیا ہے کہ عمران خان صاحب نے جو کہا تھا کہ جنرل باجوہ کو بھی میں وطور گواہ بلاؤں گا سائفر کیس میں جنرل باجوہ صاحب کا کیا اس میں رپلائی آیا ہے اس پر بھی کچھ اہم ترین تفصیلات آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا سب سے پہلے تو ناظرین میں آغاز کرتا ہوں جو آج کی بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ جو آرڈیو لیک کا معاملہ ہے اور اسلامباد ہائی کورٹ میں جو سماتے ہوئی ہیں دو امپورٹنٹ مقدمات کی اچھا اس میں بشرا بی بی اور لطیف خوصہ صاحب کے درمیان جو بطور کلائنٹ گفتگو تھی وہ لیک ہوئی اور پھر بشرا بی بی نے یہ درخواست دائر کر دی ہائی کورٹ میں کہ یہ کیسے جو گفتگو ہے وہ لیک ہو سکتی ہے تو اس پر ایک تو جسٹس بابر ستار کی جانب سے جو حکم دیا گیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں ایف آئی اے کو لیکڈ آرڈیو کا فرنزک کرنے کا حکم اور ساتھ ہی کہایا جی کہ تحقیقات کر کے بتائیں کہ سب سے پہلے آرڈیو کہاں سے جاری ہوئی ایف آئی اے آرڈیو لیک کے حوالے سے بھی تعیون کر کے آئندہ سمات پر جواب دے عدالت نے درخواست کی کاپی ڈی جی آئی ایس آئی کو بھی بھیجنے کی ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ ڈی جی آئی ایس آئی بھی رپورٹ دیں کہ آرڈیو کس نے ریلیس کی عدالت نے ایف آئی اے پیمرہ اور پی ٹی اے کو بھی آئندہ سمات کے نوٹس جو ہے وہ جاری کرتے ہوئے جواب طلب کیا ہے اب اس میں پیمرہ کو کس طرح سے جو نوٹس ہے وہ جاری ہوا ہے اور جسٹس بابر ستار صاحب کے آپ جو سوالات ہیں وہ دیکھیں کہ جسٹس بابر ستار نے سب سے اہم سوال اٹھا دیا کہ پیمرہ بتائیں لوگوں کی نیجی گفتگو کیسے ٹی وی چینلز پر نشر ہو رہی ہے یعنی کہ یہ لیک ڈاٹیو تھی اور نیجی گفتگو تھی اور ٹی وی چینلز کے اوپر یہ چلی تو پیمرہ بھی اس بات کی جو جواب دہی ہے اس سے مانگ لی گئی ہے کہ یہ کیسے ٹی وی چینلز کے اوپر چلی ہے اور بلکل یہ ٹی وی چینلز کے اوپر جس طرح سے چلائی گئی اور پھر سارا جو ہے وہ اس کے اوپر پروپیگنڈا اور جو ساری چیزیں وغیرہ ہوئیں پھر اسی طرح سے آج دورانے سما تھی لطیف خوصہ صاحب نے جب یہ کہا کہ وکیل اور موکل کے درمیان گفتگو پر استحقاق ہوتا ہے اس پر جسٹر بابر ستار نے ایک مانی خیص جملہ بولا جس پر کہکے بھی لگے انہوں نے کہا کہ بگ باس سب سن رہا ہوتا ہے آپ کو تو پتا ہونا چاہیے بگ باس اب کس کو انہوں نے کہا ہے بارحل یہ انہوں نے کہہ دیا کہ بگ باس سب کچھ سن رہا ہوتا ہے اور آپ کو پتا ہونا چاہیے یعنی انٹریکٹ لیے بھی کہہ دیا جی کہ آپ یہ گفتگو کے حوالے سے کہہ رہے ہیں تو وہ تو سنتے ہیں پھر گفتگو بغیرہ بھی ساری بارحل مزید جسٹر بابر ستار صاحب نے کہا کہ یہ معلوم ہو جائے کہ بشرا بی بی اور لطیف خوصہ کی آر ڈیو کہاں سے ریلیز ہوئی تو پتا چل سکتا ہے ریکارڈ کس نے کی تو اسی لیے یہ جو سارا کے سارا ریکارڈ ہے وہ مانگا گیا ہے اور بڑے اہم اوبزرویشن اہم ریمارکس جسٹر بابر ستار کی جانب سے اس کیس میں دیئے گئے ہیں یہ آج کی اس سماک کا مختصر احوال تھا پھر اس کے ساتھ جو انتخابی شیڈیول جاری نہ کرنے کے حوالے سے ایک درخواست ہائی کورٹ میں تھی اس میں بھی سماکت ہوئی ہے لیکن اسے بھی غیر مہینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی ہے آج ویسے بھی چھے تاریخ ہوگی ہے تو نیکسٹ ویک تک جو شیڈیول ہے وہ آجانا چاہیے کیونکہ 54 دیز اگر پیچھے کریں آٹھ فروری سے 54 دیز تو یہی دسمبر کا کوئی میڈ بنتا ہے اس میں لازمان شیڈیول جاری کرنا ہے تو شیڈیول جاری کرنے سے روکنے کی درخواستی ہائی کورٹ کی وہ ویسے انٹرٹین نہیں ہو سکتی تھی سپریم کورٹ کا فیصلہ فیڈ میں موجود تھا کے آٹھ تاریخ کو ہونے ہیں تو اس پر کچھ سوالات وغیرہ اٹھائے گئے پوچھے گئے کہ الیکشن کمیشن سے آپ نے رجوع کیا چیف جسٹس آمیر فاروق صاحب نے اس کیس کی سماعت کی تو بارحال اس میں یہ ہوا جی کہ ایڈ ڈائنٹ غیر مہینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی تو اب ظاہر سی بات ہے ہفتے میں اگر اس درخواست نہیں لگتی تو اس کے بعد پھر شیڈیول آجے گا تو پھر یہ مانی خیز اس درخواست کا کوئی وہ مطلب نہیں ہوگا ہاں اگر ایک دو دن کے اندر ہی اس کو سماعت کے لیے مقرر کر لیے جاتا ہے جیسا کہ کل یہ درخواست آئی اور کل ہی اس کے اوپر نمبر لگا کے اور آج کے لیے سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا تو ہو سکتا ہے کہ اس کو جلدی سے ایک ادھے دن میں ہی سماعت کے لیے مقرر کر لیے جائے کیونکہ غیر مہینہ مدت کے لیے ملتوی کرنے کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ تاریخ کوئی نہیں دی گی کبھی بھی کیس لگ سکتا ہے تاریخ دی جائے تو پھر تاریخ سے پہلے لگانے کے اوپر پھر سوالات اٹھیں گے کہ تاریخ تو یہ تھی اس سے پہلے کیوں لگایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سات آٹھ نو دس شیڈول سے پہلے بھی یہ درخواست لگ سکتی ہے لیکن آج کی جو کاروائی ہوئی اس سے لگ نہیں رہا کہ یہ جو درخواست تو اس طرح سے انٹرٹین ہوگی تو یہ دو بڑی امپورٹنٹ خبریں تھیں اسلامباد ہائی کورٹ سے اچھا اس کے ساتھ ہی کاکٹ صاحب نے ایک بیان دیا ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں انہوں نے کہا ہے جی کہ پاکستان تحریک انصاف کو مہم سے روکنے کی جو شکایات ہیں اگر وہ آئیں تو پھر ہم دیکھیں گے یعنی کہ جو کچھ بھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے وہ تو آپ کے سامنے ہی ہے انٹرہ پارٹی الیکشن بھی چیلنج کر دیئے گئے آٹھ تاریخ کو اس کے اوپر الیکشن کمیشن نے سماعت بھی رکھ دیا اور الیکشن کمیشن کے اندرونی سرائے یہ دعویٰ کر رہے ہیں جی کہ ان کا جو انٹرہ پارٹی الیکشن ہے وہ کل ادم ہو جائے گا اور بلے کا نشان پاکستان تحریک انصاف کو نہیں ملے گا یعنی کہ اتنی زیادہ لیول پلینگ فیلڈ دوسری سائیڈ پر دی جا رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان تک لے لیا گیا اور وہ ایسی الیکشن میں جائیں گے برحل اس فعلے سے بھی منان خان صاحب نے حکمت عملی بنا لی ہوئی ہے کہ بلے کا نشان نہیں ہوگا تو تب انہوں نے کیسے ان کے جو امیدوار ہے وہ الیکشن لڑیں گے برحل کاکستان تحریک انصاف کے اہم رہنمات ہیں جن کے حوالے سے یہ اطلاع سامنے آئی ہے جی کہ وہ بھی اچانک سے گرفتار ہوئے ہیں غائب ہوئے ہیں جو بھی ہوئے ہیں جو ایک سلسلہ چلتا آ رہا ہے اسی طریقے سے ان کے ساتھ بھی ہوئے ہیں اور واسق قیوم نے تو اب سیاست سے الہدگی کا یہ اعلان کر دیا ہے اور پی ٹی آئی سے بھی الہدگی کا انہوں نے اعلان کر دیا ہے تو انہوں نے تو ٹویٹ کی شکل میں یہ کہہ دیا ہے اور دوسری طرف ملک تحمور جو ہیں ان کی ابھی تک کوئی اطلاع نہیں آئی لیکن غالبا ان کا بھی یہ ہوگا کہ الہدگی کا اعلان کر لیں گے اور پھر وہ بھی منظر عام پر آ جائیں گے اور پھر سب ان کے لیے بھی ٹھیک ہو جائے گا تو کھاکر صاحب کو یہ چیزیں شاید نظر نہیں آ رہی ہیں نظر آ رہی ہیں لیکن وہ بھولے ہیں اتنے زیادہ کہ وہ کہتے ہیں کہ کوئی شکایت جو ہے وہ ہمارے پاس نہیں آئی اسی طرح سے اس ساری چیزوں کو کنیک کروں گا میں سحیل وڑائی صاحب نے ایک جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک خطرہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ اگر الیکشن والے دن تحریک انصاف کا خوفزدہ ووٹر باہر نکل آیا تو ریزلٹ کسی کے کنٹرول میں نہیں رہیں گے اچھا اب یہ ان کا جملہ دیکھیں یہ کہتے ہیں جی کہ اگر تحریک انصاف کا ووٹر جو کہ خوفزدہ ہے وہ باہر نکل آیا تو ریزلٹ کسی کے کنٹرول میں نہیں رہیں گے یعنی کہ کیا ریزلٹ کسی کے کنٹرول میں ہونے چاہیے سوال تو یہ ہے کہ کیا ریزلٹ جو ہیں وہ کسی کے کنٹرول میں ہونے چاہیے کسی کے کنٹرول میں کیسے ہوں گے ریزلٹ تو وہ ہوں گے جو عوام ووٹ ڈالے گی اور اس کے بعد جو نتیجے آئیں گے کنٹرول میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو ووٹرز ہیں خوفزدہ وہ باہر نہ نکلیں مایوسی ان میں اتنی پھیل جائے کہ وہ باہر نہ نکلیں اور اس کے بعد ریزلٹ کو کنٹرول کر کے جب ریزلٹ کنٹرول ہوں گے تو پھر اپنی مرضی کے جو نتائج ہیں وہ بھی جاری ہوں گے اور اپنی مرضی کے جو جماعت ہے وہ سامنے آئے گی تو یہ سحیل وڑائش صاحب کا یہ جو جملہ ہے یہ بڑا مانی خیز ہے جو ان کی جانب سے لکھا گیا ہے اور یہ ساری جو چیزیں ہیں ان ساروں کو اگر آپ ڈالس کو کنیک کریں تو پھر کاکر صاحب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ شکایت آئی کی تو دیکھیں گے تو اب اس پر کاکر صاحب کو جو ہے وہ کیا کہا جائے برحال دوسری طرف جنرل باجوہ صاحب جو ہیں جنرل ٹائرڈ باجوہ ان کی جانب سے ان کے حوالے سے ایک اہم خبر سامنے آئی ہے اور انسار عباسی صاحب جو ہیں انہوں نے یہ خبر دی ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان کو سابق آرمی چیف جنرل ٹائر کمر جاوید باجوہ سے سرپرائز مل سکتا ہے سائفر کیس میں ہونے والی گزشتہ سماعت کے بعد صافیوں میں باتچیت کرتے ہوئے عمران خان نے کہا تھا کہ میں کیس میں جنرل باجوہ اور امریکی سفارت خانے کے حکام کو بطور گواہ شامل کروں گا اس معاملے پر سابق آرمی چیف سے باتچیت کرنے والے ایک زریعہ نے بتایا کہ باجوہ شاید عمران خان کو مایوس نہ کریں زریعہ نے دعویٰ کیا کہ ریٹائر جنرل سائفر کیس میں بطور گواہ پیش ہونے کے لیے تیار ہیں تاہم انہیں فوجی حکام سے اجازت کی ضرورت پیش آ سکتی ہے امران خان کے الزامات تمام پرسیکیوشن گوہان با شمول سابق سیکٹری خارجہ امور امریکہ میں تائینات پاکستانی سفیر کے بیانات سے مطابقت نہیں رکھتے اچھا تو برحل یہ جی انہوں نے ایک خبر دے دی ہے کہ امران خان صاحب نے جو کہا ہے کہ میں جنرل باجوہ کو امریکی حکام یہ بھی شامل کروں گا بطور گواہ کے تو اس پر جنرل باجوہ صاحب تو تیار ہیں لیکن تیار وہ بے شک ہوں انہیں جو اجازت ہے وہ پہلے لینی پڑے گی فوجی حکام سے اور اس کے بعد ہی وہ بطور گواہ شامل ہوں گے بہرحل لیٹ ایمیجن کہ اگر باجوہ بطور گواہ جیل میں آ جاتے ہیں پھر ان کے اوپر جرہ بھی ہوتی ہے اور خاص طور پر امران خان صاحب جو یہ سوال کرتے ہیں کہ آخر وہ جو لیٹر تھا وہ لکھا کس کو گیا تھا تو اس حوالے سے اگر کوئی سوال ہوتا ہے تو معاملات جو ہیں وہ بہت گڑ بڑ بھی ہو سکتے ہیں بہرحل امران خان صاحب نے یہ جو کہا تھا اس کے رد عمل کے طور پر یہ خبر انصار عباسی صاحب کی جانب سے دی گئی ہے کہ جنب باجوہ صاحب تیار ہے آگے چلتے ہیں ناظرین اکور اہم خبر ہے اور وہ خبر یہ ہے جی کہ چیف الیکشن کمیشنر جو ہیں انہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ چند روز کے اندر ہی الیکشن کا جو شیڈیول ہے وہ جاری کر دیا جائے گا جو یہ کہا جا رہا ہے کہ آٹھ فروری کو الیکشن نہیں ہوں گے ایسا نہیں ہے آٹھ فروری کو الیکشن ہوں گے اور بہرحل اگر تھوڑا سا دیکھا جائے کہ پی ٹی اے کے پاس بلے کا نشان ہی نہیں ہوگا اور کوئی ان کے پاس امیدوار ہی نہیں رہا وکیلوں کو وہ ٹکٹ دے رہے ہیں تو پھر اس کے بعد اب بھی الیکشن نہ ہو تو پھر کیا ہی کہنے لیکن اس ساری سویتحال کے بوجود سویل ورائیس صاحب کہتے ہیں کہ وہ پھر بھی دوسری سائیڈ پر جو ہے وہ خوف کا وہ شکار ہے کہ اگر ووٹر باہر نکل آیا تو پھر ہم کیا کریں گے تو بہرحل چیف الیکشن کمیشنر صاحب نے کہا ہے تو یہ نیکسٹ ویک ہے اس میں ساری کی ساری چیزیں کلیر ہو جائیں گی الیکشن کے حوالے سے بھی الیکشن کا شیڈیول جاری ہو گیا تو پھر الیکشن کی تیاریاں اور چیزیں وغیرہ سات سات چلتی رہیں گے اگر الیکشن شیڈیول جاری نہ ہوا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اب الیکشن جو ہے وہ مزید ڈیلے ہو گئے ہیں تو بہرحل چیف الیکشن کمیشنر نے تو یہ بیان دے دی ہے کہ جو الیکشنز ہیں وہ تو ہوں گے دوسری طرف ناظرین نون لیگ کے اندر اس وقت کیا چل رہا ہے تو حبیب اکرم صاحب ہیں انہوں نے یہ جو خبر ہے وہ دی ہے اور نام نہیں انہوں نے لی انہوں نے بتایا ہے جی کہ دو لیگی رہنما ہے ایک تو سابق وفاقی وزیر ہیں اور ایک لیگی رہنما زیادہ ان کا ہولڈ نہیں ہے تو ان دونوں میں آپ پس میں جو لڑائی ہے وہ ہوئی ہے وہ کیسے جی کہ یہ دونوں ایک ہلکے میں جو ہے وہ الیکشن لڑنا چاہتے تھے شاید وفاقی وزیر کے جو سابزادے ہیں وہ اس ہلکے میں ٹکٹ لینا چاہتے ہیں لیکن دوسرے جو لیگی رہنما ہیں ان کو ٹکٹ نہ دے دیا جائے یا ان کو ٹکٹ نہ مل جائے تو انہوں نے کیا کیا جی جو وہاں کے پولیس کے جو ہیڈز تھے ان سے یہ کہہ دیا جی کہ نو مئی ملزمان کی جو فیرست ہے اس فیرست میں ان کا نام ڈال دیا جائے اور ان کو اس چکر میں شاید کوئی رگڑا شگڑا دے دیا جائے اور جو ٹکٹ ہے وہ ان کے سابزادے کو یا ان کو جو ہے وہ اس ہلکے کے اندر سے مل جائے تو یہ وہ آگ ہے جو صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ تھے ابھی تک تو ان تک پہنچی تھی لیکن اب اس آگ کی آڑ میں دیکھیں کہ کیا کیا چیزیں کی جا رہی ہیں اور یہ تو صرف ایک وہ ہے جو کہ نون لیگ کے اندر یہ معاملہ چل رہا ہے اور ابھی بکرم صاحب نے یہ جو خبر ہے وہ دی ہے اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ پتہ نہیں پھر ذاتی دشمنیوں کی بنیاد پر بھی لوگوں نے اس طرح سے کیا ہوگا جو طاقتور ہیں انہوں نے نو مئی کو وہ کرتے ہوئے تو بیچ میں اوروں کو بھی جو رگڑا ہے وہ لگا دیا ہوگا اگر اس طرح کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں تو دوسری طرف بھی جو شک ہے وہ کیا جا سکتا ہے تو برحال یہاں سے آپ دیکھ لیں کہ پنجاب پولیس اور پھر پنجاب پولیس کا جو رویہ ہے پاکستان تحریک انصاف وہ بھی آپ کے سامنے ہیں تو ایک سوالیاں نشان تو پہلے ہی پولیس کے اوپر تھا پولیس الریڈی اتنی زیادہ ان کا جو اعتماد ہے وہ لوگ کرتے نہیں تھے اور اب یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں اس سے تو بلکل ہی پنجاب پولیس آپ سمجھیں کہ وہ تو بلکل ہی فارق ہے وہ جو اصل ان کے کام تھے وہ تو پھر وہ نہیں کر رہے ان چیزوں کے اندر جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں دوسری طرف ناظرین پاکستان تحریک انصاف نے جو الیکشن کروای تھے اس کے بعد اہم عہدوں کے اوپر تائناتی یا تقرینیاں جو ہوئی تھیں ان کو نوٹفکیشن انہوں نے جاری کیا ہے شاہ محمود قریشی جو ہیں وہ وائس چیئرمن اور چودری پرویز علائی جو ہے وہ صدر ہوں گے اس کے علاوہ جی مرکزی صدر اچھا اس کے علاوہ فردوس شمیم نکوی سینیٹر سیف اللہ آبڑو قاسم سوری مشتاق غنی ان کو پارٹی کے نائب صدور مقرر کیا گیا ہے اسی طرح سے چیئرمن پی ٹی آئی جو ہے وہ بریسٹر گوہر خان جو ہیں وہ ہوں گے اور اسی طرح سے علی امین گنڈا پور جو ہے وہ پی ٹی آئی خبر پختون خان کے صدر ہیں جی تیمور سلیم خان سینیر نائب صدر محمد زاہر شاہ اور انور تاج جو ہے وہ نائب صدور ہوں گے اور اسی طرح سے باقیوں کے بھی جو نام ہیں وہ سامنے آگئے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف نے یہ انٹرا پارٹی الیکشن کے بعد جاری کیے ہیں آخر میں ناظرین آپ کو بتاتا چلوں آرمی چیف صاحب نے ایک اہم جو بیان ہے ان کا سامنے آیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ غیر قانونی مقیم غیر ملکی پاکستان کی سلامتی کو متاثر کر رہے ہیں یہ انہوں نے جو بیان ہے وہ دیا ہے اور آئی ایس پی آر کے مطابق جنرل آسم منیر نے پشاور کا دورہ کیا جہاں ان اسکیوٹی کی مجموعی صورتحال اور انصدار دہشتگردی کے خلاف کاروائیوں پر جو بریفنگ ہے وہ دی گئی اور اس کے بعد پھر وہاں پر انہوں نے گفتگو بھی کی اور یہ اس میں ایک امپورٹنٹ بیان تھا جو انہوں نے دیا کہ غیر غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کی واپسی کا فیصلہ حکومت پاکستان نے کے وفی تر مفاد میں کیا ہے انہیں با عزت طریقے سے ان کے ملکوں میں واپس بھیجا جا رہا ہے تو یہ ناصلہ آج کی کچھ اہم ترین تفصیلات تھیں اہم ترین خبریں تھیں رائے کا اثار کیجئے گا آج کی ویلوگ سکنا ہی منجازت دیجئے اللہ حافظ